یہی والا ہے یہ ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں ہلکہ ساپ کو مزید ہلکہ سام دکھا کے آتے ہیں یار یہ دیکھیں ہم اس ٹیمہ روڈ کے نا جو اوپر بلکھاتوی سڑک اس کے سب سے آخر میں آئے ہوئے ہیں دیکھو وہاں سے ایسی سڑک آ رہی ہے پھر یہ ایسے جا رہی ہے پھر ایسے گھوم کے ایسے آ رہی ہے پھر ایسے اوپر جا رہی ہے پانچھے یعنی کہ بلکھائی ہوئی ہے اور موسم یار اتنا زبردست قسم کا موسم ہوا اتنا پیارا یار یہ دیکھیں نیچے کچھ موٹسائنگل والے بیٹھے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہیں دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کا کوئی مسلم سہل بنوے موٹسائنگل بیٹھا رہے ہیں ایسے نہیں ہے دوستو روڈ بھی ماشاء اللہ پیار ہے جگہ بھی پیار ہے جس کی وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں اور ادھر مولی صاحب نے دیکھیں کس کے ساتھ سنگت لگا لیو دیکھیں مول صاحب خیر ہے مول صاحب مصروف ہے آپ کو پر پاڑ دیکھیں یوئی یار حقیقت بعد ہے میں نے فل ممیلو پر اٹھائے ہوئے یار یار مول صاحب چیک کرو یار یہاں پہلی مرتبہ ہے یہاں سے گر نہ جانا میں دکھا دے دوں آپ کو یہاں سے وہاں پہ جا کے آپ ملو گے چلتے ہیں مل صاحب آگے سے بھی زیادہ خوبصورت مناظر ہیں وہاں جا کے نا یعنی کے پیر دیکھتے ہیں ادنان بھی یہ کہاں آپ آئے ہوئے یار آج ہم آئے ہوئے ہیں فلال تو آئے ہوئے نہیں یہ کھڑے اپنے علاقے میں لیکن ہم جا رہے ہیں فورٹ منرو کی طرف اچھا اس ٹائم ہم آگے ہیں دریائے سندھ کے اوپر یہ دیکھیں ماشاءاللہ دریائے سندھ کے ایسا بہت بڑا دریائے بہت بڑا دریائے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یار دوستو اس سیڈ پہ بھی دیکھیں کتنا بے بہا پانی ہے اور اس سیڈ پہ بھی دیکھیں کتنا بے بہا پانی ہے فلال ہم جا رہے ہیں اپنے یعنی کے پورٹ منرو کی طرف جنوبی پنجاب کے مری میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مچھلی بھی ہے ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے پیچھے ہو جاؤ یہ ہے ہم نے دیکھا ہے یہ تو پھتا ہے یہ صحیح سرور کے پاس ہے بھئیہ آہ بھئیہ ہاں یہ دوستو پہلے دس منٹ پہلے پانچ منٹ پہلے جو آپ کو پول میں نے دکھایا ہے وہ دیرہ غازی خان کا پول اس کا نام ہے دریائے سوری کیا نام ہے دریائے تھے یہ فورڈ منرو کے علاقہ شروع ہو گیا دیکھیں جی ماشاءاللہ پول کے اوپر ٹھہرو میں کتنے گہ رہا ہی ہے اور دوستو دقریبا کوئی ایک گھنٹہ پہلے ہم پول گرمی میں تھے اور یہ گھنٹہ کے بعد ہم یہ دیکھیں یہ کافی موسم تبدیل ہو چکا ہے دیکھیں ہل کے ہل کے بادل وغیرہ بھی آگے تمپریچر میں بھی کافی فرق پڑ چکا ہے ہم جیسے آگے آگے ہم جاتے رہے گے کم تمپریچر ایسا ایسا تبدیل ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی جیار یہ دیکھیں بادل ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے نظر آ رہے ہیں جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں تو موسم بہترین ہوتا جا رہا ہے بہترین سے بہترین تر دیکھیں جیسے آگے جا رہے ہیں بہترین موسم ہوتا جا رہا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسے زبردست ہو گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ موٹسائنگل سے ہیلی میٹ نیچے گر گیا ہے ٹوٹ گیا یار یہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست قسم کا موسم ہو گیا ہے پہاڑوں کی لمبائی چیک کریں یہ دیکھیں یہاں سے محسوس ہو رہا ہے آپ کو چھوٹے ویڈیو میں لیکن یہ ہیں بہت زیادہ انچے اور آپ کو سب سے عجیب چیز ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اتنی انچائی پر ہیں آپ کو یہاں سے لڑکے ناتوے نظر نہیں آئیں گے نیچے لڑکے نہ آ رہے ہیں نیچے دریاء جا رہے ہیں یار یہ دیکھیں گے مول صاحب لڑکے میں نفول دکھا رہی ہیں نظر آ رہا ہے یہ لڑکے دیکھیں گے نیچے بہت نیچے بہت زیادہ گہرائی ہے یار یہ کہاں سے گہرائی ہے ایسے نظر نہیں آتے یہ دیکھیں مول صاحب نظر بھی نہیں آ رہے یار وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے یار وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ہم یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ موسم بھی زبردہ سے نظر نظام سہارا پیٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سٹیل والے پول آگے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے پول ہے یہ جیسے ہم جائے سے جا رہے ہیں راستے سے آپ کو نکارتے رہیں کہ ماشاءاللہ روڈ دیکھیں کتنا پیارا آگئے ہیں اور موسم تو ویسے ظالم بڑا ہوا ہے اب موسم کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ماشاءاللہ روڈ بھی بہت پیارا آگیا ہے دیکھیں یہ اسی ٹیم اوپر ٹھا رہا ہے اور جا رہے ہیں ایسا ایسا دیکھتے ہیں جب میں اوپر چل جاؤں گا پھر ہلکا سا کلپ آپ کے لیے مزید بڑا ہوں گا کلال تو ہم چاہ رہے ہیں بوٹ سینگل کا بیڑا زور لگ رہا ہے جاتے ہوئے کیونکہ لمبائی اور انچائی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر اوپر دیکھیں ٹرک چل رہا ہے وہاں پہ دیکھیں کتنا دور ہے اور اس کے نشلی سیٹ پہ چار تین چار راستے مزید ہیں چار پانچ راستے ہیں دیکھیں یہ ایسے جا رہا ہے ایسے گھوم کے سامپ کی طرح بلکھاتا ہو اور روڈ جا رہا ہے سب سے اوپر والا ٹریک میں آپ کو دیکھاؤں زوم کر کے دیکھیں یہ میری حال میں اس نے کوئی کارٹون پیٹیاں مغیرہ لاتی ہوئی ہے اب ہم اوپر پہنچ رہے ہیں پہنچ کے پھر آپ کو دیکھاتے ہیں انچائی چیک کریں پہاڑ کی کتنا اوپر فل میں ایسے گردن اٹھا کے کیمرہ اٹھا کے آپ کو دیکھا رہا ہوں یار دیکھیں گاڑی کا کتنا زور لگ رہا ہے ایکسیلیٹر فل دیا ہوا ہے لیکن سپیڈ ہی نہیں جا رہی ہے ابھی تک سپیڈ زیادہ نہیں اور یہ ایسے محسوس ہوتے جائزہ فیس پچیس کی سپیڈ میں جا رہے ہیں یار ماشاءاللہ یار روڈ بھی پیارے ہیں مزہ فل انچوائے کرتے جا رہے ہیں یار دیکھیں کتنا گاڑی زور لگا رہی ہے جا رہی ہے دیکھیں جی نجدے سائڈ کے مناظر چیک کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے ہم کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور اس ہی ہاتھ سے بھی دیکھیں بند تو نہیں ہے لیکن کامی پسکت ہو رہی ہے تو یار یہ دیکھیں واہ بھی واہ ہم وہاں پہنچ کے وہاں ٹھہر کے پھر ہر ایک ایسا آپ کو بیو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہے گائیں وگیارہ بھی اوپر ہی پیر رہی ہے کچھ مرسینکل والے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹھہرے لگاتے ہیں یہاں پہ ٹھہرے لگاتے ہیں نہیں یار یہ دیکھیں ہم اس ٹیما روڈ کے نا جو اوپر بلکھات ہوئی سڑک اس کے سب سے آخر میں آئے ہوئے ہیں وہاں سے ایسا سڑک آ رہی ہے پھر یہ ایسا جا رہی ہے پھر ایسا گھوم کے ایسا آ کے پھر یہ ایسا آ رہی ہے پھر ایسا اوپر جا رہی ہے پانچھے یعنی کہ بلکھائی ہوئی ہے اور موسم یار اتنا زبردست قسم کا موسم ہوا اتنا پیارا یار یہ دیکھیں نیچے کچھ موٹسائنگل والے بیٹھے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہیں دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی مسلم سہل بنوے موٹسائنگل بیٹھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے دوستو روڈ بھی ماشاءاللہ پیار ہے جگہ بھی پیار ہے جس کی وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں بہت سارے اور ادھر مولی صاحب نے دیکھیں کس کے ساتھ سنگت لگا لیا دیکھیں مول صاحب خیر ہے مول صاحب مصروف ہے آپ اوپر پاڑ دیکھیں جوئے یار حقیقت بات ہے میں نے فل ممیل اوپر اٹھایا ہوا ہے یار یار مول صاحب چیک کرو یار یہاں پہلی مرتبہ ہے یہاں سے گر نہ جانا میں دکھ دے دوں آپ کو یہاں سے وہاں پہ جا کے آپ ملو گے چلتے ہیں مول صاحب باگے سے بھی زیادہ خوبصورت مناظر ہیں وہاں جا کے نا یعنی کفیت دیکھتے ہیں ادھران بھی یہ کیا چیز ہے سامنے والی یہ والی یہ دیکھیں یار یہ نا یہ جو پہاڑ جہاں سے ایسے سلیپ ہوتے ہیں جہاں پہ سلیپنگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ حکومت میں یہ یہ پہاڑ کے اندر سراک وغیرہ کر کے بیچ میں سریعہ وغیرہ ٹپائے ہوئے ہیں سریعہ ٹپائے کے اوپر نٹ کابلیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا زبردست مضبوطی بھی ہو گئی اور سینری بھی بہت زبردست قسم کی سینری بھی ہو گئی ہے اور اوپر انہوں نے دیکھیں ایک ہوتل بنا ہوا ہے سامنے بنا ہوا ہے انہوں نے بانسوں کا مول صاحب ہوتل بنایا ہوئے ہیں اور خوبصورت ہوتل ہے اور اس سیڈ کے منظر بھی چیک کرو کتنا پیارا زبردست اور مول صاحب لوگ بار بار ہمیں ہماری بائیک دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنی گندی بائیک کے ساتھ یہ کیسے جا رہے ہیں یہ دوستو بائیک تو ویسے چینکی ہے لیکن انجن وائز یہ اوکی ہے بلکل باڈی وائز اوکی نہیں ہے انجن وائز اوکی ہے بلکل ہم سفر اس کے اوپر کر رہے ہیں بلکل بھی سفر محسوس نہیں ہو رہا اور موسم بھی بہت اچھا ہے انجوائی منٹ والا موسم یار یہ فورٹ منرو کی تقریباً آخری پہاڑی ہے ہم اتنا اوپر آگئے ہیں تو جتنی پہاڑی ہیں اسے سارے تقریباً نیچے ہیں بہت زیادہ ہم انچائی کی طرف آگئے دیکھیں روڑ دیکھیں کیسے باریک باریک سا روڑ ہمیں نظر آ رہا ہے مول صاحب کیا کی حال ہے یار اتنی ٹھنٹی ہوا چل رہی ہے مزہ آ رہا ہے یہاں پہ میں یہ بازار شروعات والا بازار ہے نا وہ یہ بازار آگئے ہیں یہ روڑ والا بازار ہے آگئے ان کا مین بازار میرے حال میں آگئے ہیں بکریوں کو سائز چیک کریں بلکل چھوٹے چھوٹے جیسے ہمارے ہم بچے ہوتے ہیں بکریوں کے پیدا ہوئے ہوتے ہیں ہافتے دس دن پندر دن کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ یہ فورٹ منرو کا دوستو مین بازار آگئے ہیں دیکھ ہے عمر فاروق چوک کلمہ چوک سوری کلمہ چوک گھنٹہ گھر چوک یہ ہی والا ہے ٹھیک ہے یہ ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں ہلکہ ساپ کو مزید ہلکہ ساپ ہم دکا کے آتے ہیں دیکھیں جی گاڑی کیسے زور لگا رہی ہے کیسے اوپر جا رہی ہے دیکھیں حالانکہ یہ دوسرا گیر ہے دوسرا گیر کے اندر اس کی بڑھ بڑھ ہوئی ہے ریس بھی میں نے دیکھیں فول دی ہوئی ہے اب اس کو میں پہلے گیر میں لگاتا ہوں یہ پہلے گیر یہ پہلے گیر تک یہ ہے آپ کو مکلی ٹھیک ہوگی ہے یہ سبارہ اس نے دوسرا پاک ہی ہے یہ بازار چیک کریں یہ گاڑی نہیں چل رہی وہاں پہنچ کے آپ سے رابط کرتے ہیں یہ دوستو ہم یہاں پہ آگئے ہیں فورڈ میڈرو میں یہ ان کا پارک ہے پارک اونی چلی سیٹ بے بازار وغیرہ تو ہم سارے انہیں کہ آپ کو بازار بھی چیک کرواتے ہیں اور ان کے جو پارک وغیرہ وہ بھی چیک کرواتے ہیں فلال اس ویڈیو کو یہی پہنٹ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں فلال ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اگر یہ ہمارے ساتھ آپ کو جو سفر آپ نے کی اچھا لگ ہے اس کو کومنٹس میں بتائیے کیا خیال ہے مل صاحب سردی لگ رہی ہے اب یہ سردی اتارتے ہیں آپ کے